ریاست کے جتنے بھی وسائل ہیں ریاست کا جتنا بھی مائٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی کار فرما ہوگا اس جلگار کو اور پاکستان کی جو ہے ساکھ کو تباہ کرنے کا جو ہے ایک اٹیمٹ ہے یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ استعمال وفاقی حکومت کا پندرہ اکتوبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے پوری طاقت استعمال کرنے کا اعلان خاجہ عاصف نے احتجاج کی کال ملکی سالمیت پر حملہ قرار دے دی کسی قیمت پر پاکستان کی عزت کے خلاف اقدامات کی اجازت نہیں دیں گے یہ نو مائی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں انہیں معیشت کی کوئی فکر ہے نہ ملکی بکار کا کوئی خیال وزیر دفاع کی پریس کانفرنس تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا پنجاب کی وزیر اطلاق نے تحریک انصاف کو دہشتگر جماعت پرار دے دیا پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال کا اعلان جنگ ہے اس کا جواب ویسے ہی دیا جائے گا جیسے دیا جانا چاہیے آزمہ بخاری کا تحریک انصاف پر اپنے ہی کارکنان کو یارگمال بنانے کا الزام شنگھائی دعون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے اجلاس میں چین، روس، بیلروس اور کازکستان کے وزیر اعظم شرکت کریں گے کرخستان، تاجکستان اور ازبکستان کے وزیر اعظم شریک ہوں گے ایران کے اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے دفتر خارجہ نے تفصیلات جاری کر دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں جناح کنونشن سینٹر کا دورہ شنگھائی تابون تنظیم سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا وزیر اعظم کا انتظامات پر اظہار اتمنان بانی پی ٹی آئی تک رسائیہ پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پر دما دم مست کلندر تحریک انصاف نے ایک بار پھر ملک بھر کے کارکنوں کو اسلام آباد کی کال دے دی پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حکومت پر اوچھے ہتکنڈوں کے استعمال کا الزام شیخ وقاس اکرم کا اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کی اجازت ملنے پر احتجاج موخر کرنے کا اشارہ اسلام آباد میں ایس سی او کانفرنس کی موقع پر ریڈ زون میں ہر قسم کے داخلے پر مکمل پابندی روٹ پر شادی ہالز، ہوتیلز اور ریسٹورنس کی سرگرمیاں موصل رہیں گی ٹرافک پلان جاری کر دیا گیا رابل پنڈی میں آر روز کے لیے جلسے دروسوں پر پابندی دیرہ غازی خان، لیا، مزفر گھڑ، راجنپور اور کوچ عدو میں تین دن کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافس منجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ چیلنج کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ سے نوٹفیکشن کل ادم قرار دینے کی استدہ اقدام بنیادی حقوق کی خلاف فرضی کرا مجووز آئینی طرح میم پر خصوصی کمیٹی کا خونشید شاہ کی زیرے صدارت ان کیمرہ اجلا سیاسی جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہو سکا مصوتوں پر غور کے لیے زیلی کمیٹی تشکیل زیلی کمیٹی کا اجلاس کل جبکہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا جے یو آئی نے آئینی عدالت کے قیام کی مخالفت کر دی صرف دو سو آئینی مقدمات کے لیے آئینی عدالت بنانا درست نہیں کامران مرتضی نے آئینی بینچ بنانے کی تجویز دے دی اسلام آباد کے زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی راہنماؤں کے درمیان مجووزہ آئینی ترمیم پر بیٹھک دونوں جماعتوں کے مسوودوں پر تباتلہ خیال باتچیت جاری رکھنے پر اتفاق مجووزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سمات کیلئے سپریم کوٹ آف پاکستان کا تین رکنی بینچ تشکیل چیپ جسٹس آف پاکستان جسٹس غازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کوٹ کا بینچ سترہ اکتوبر کو سمات کرے گا انصداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد نے ڈی چاک احتجاج کیس میں علیمہ اور عزمہ خان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداہ مسترد کر دی جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل دونوں بہنوں کی زمانت کی درخواست دے دائر عدالت نے انیس اکتوبر کو ریکارڈ طلب کر دیا اسلحہ اور شراب برامد کی کیس میں وزیرعالہ قیبر پختون کو عدالت پیش نہیں ہوئے پولیس کو 23 اکتوبر تک علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بچہ بچہ جانتا ہے قومی اسمبلی میں آدھے سے زیادہ ہارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پیسے دے کر آئے ہیں سربراہ عوام پاکستان پارٹی کا تقریب سے خطاب میں بڑا دعویٰ وزیرعالہ پنجاب کا قدرتی اور قیمتی اساس آجاب کی حفاظت کے لیے وائلڈ لائف پورس بنانے کا اعلان نایاب پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی یقین دیہانی پنجاب میں پاور شیئرنگ کے سلسلے میں پیش رافت پیپلز پارٹی نے نونٹ لیک سے رابطہ کر لیا پاور شیئرنگ فارمولا تیہ کرنے کے لیے چھٹا اجلاس اگلے ہفتے متوقع سن کے کسانوں کے لیے خوشخبری چودہ اکتوبر کو بینظیر ہاری کارڈ جاری کرنے کا اعلان وزیرعالہ ہاؤس کی تقریب میں محنت کشوں میں کارڈز تقسیم کیے جائیں گے خیبر پختونخواہ کی زلہ قرم میں پاک اخوان بارڈر کے قریب دو قبائل کے درمیان گولیاں چل گئیں یار افراد جانبہاک چھ زخمی انتظامیہ نے تحقیقات شروع کر دی شیخ اپورا کے علاقے مرید کے میں زمین کے تنازع پر فائلنگ دو افراد جانبہاک ایک شدید زخمی کراچی ائرپورٹ کے قریب خودکش دھماکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازش تھی سی ٹی ڈی نے انصداد دہشت گردی عدالت میں ریپورٹ پیش کر دی وفاقی کابینہ کا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کراچی میں حلاق چینی انجینئیس کے لوہاہ قین کے لیے معاوضے کے پیکج کی منظوری دے دی پانچ لاکھ میٹرک ٹرن ازادی چینی برامت کرنے کی منظوری سعودی عرب کے چھے لڑا کا تیارے انڈس شیلڈ نامی جنگی پشکوں میں حصہ لینے کے لیے مصحف ائر فورس بیس سرگودہ پہنچ گئے مشکوں میں مصر اور ترکیہ کے تیارے بھی حصہ لے گئے جنوب مشرقی بخیرہ عرب میں بننے والا ہوا کا کم دباؤ شدت اختیار کر گیا کل تک ڈپریشن بننے کا امکان پلحال پاکستان کے کسی بھی سہیل علاقے کو متاثر ہونے کا خدشہ نہیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ اسکورٹ کے لیے نئی سیلیکشن کمیٹی کی مشاورت امام الحب کو پلائنگ الیون میں شامل کیے جانے کا امکان کامران غلام نومان علی محمد حریرہ اور زاہد محمود کا فٹنس ٹیسٹ بھی لیا جائے گا فوٹبال وال کپ کولیفیکیشن مرحلے میں میسی کے ٹیم ارجنٹائن اور ونز ویلا کے درمیان میچ دلچسپ مقابلے کے بعد ایک ایک گول سے ڈراؤ برازیل نے چلی کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دے دی اور ملتان میں مازی کا باروت خانہ نکار خانے میں ڈھل کر سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا ہنرمندو کے فن پارے مرکز سے نکار موسیقی